بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے دریافت کیا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے اور ایسا وقت بتلائیے کہ جس عمل کے دریئے اور جس وقت کو میں جب بھی اللہ جلال وآلہ سے دعا کروں رب ذو الجلال تقدس و تعالی میری دعا قبول کر لے اللہ اکبر یقینا یہ سعادت کی بات ہے اللہ جلال وآلہ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے بھائی نے پوچھا ہے تو ہم بتلائیں گے میرے بھائیوں میرے دوستوں جہاں تک عمل کا تعلق ہے عقیدہ توحید کی پختگی کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اللہ کا تقوی رب ذو الجلال کا ارشاد ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ قبول کرتا ہے کن سے؟ اہل تقوی سے ایک مقام پر رب ذو الجلال نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالی اس کے لئے راستے کھول دیتا ہے ایک مقام پر اللہ جلال وآلہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم انداللہ اتکاکم تم میں سی اللہ کے نزدیک عزتدار وہ ہے مقام والا وہ ہے جو متقی ہے یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کی مختصر تفسیر سن لیجئے جن جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے انہیں قدر استعطات بجا لانا اور جن چیزوں سے رکا ہے ان سے رک جانا یہ تقوی ہے اسی طرح دوسرا عمل کیا ہے؟ توقل اللہ جلال وآلہ کا ارشاد ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُمْ جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے میرے بھائیوں میرے دوستو جب بھی آپ اللہ جلال وآلہ سے دعا کریں التجا کریں اللہ کو ککارے تو دل کے اندر اس بات کا پختہ جازم یقین رکھ لیں کہ اس کائنات میں ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے ہر شیئے کا اللہ مالک ہے اللہ جسے دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے میرا مالک روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا پختہ عظم کے ساتھ یقین کے ساتھ دعا مانگیں کیونکہ ربید الجلال کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَنُمْجِلْ مُؤْمِنِينَ ہم اسی طرح ہر مومن کو نجات دیتے ہیں کہاں سے ہر مشکل سے مشرقین مکہ کے بارے میں سن لیجئے جو مشرق تھے جب وہ کشتیوں میں سواری کرتے سمندروں میں کشتییں پھنس جاتی طوفان گھیر لیتے وہاں وہ خالص مخلص ہو کر سب کو بھول کر سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتے اس یقین کے ساتھ اس عظم کے ساتھ کہ یہاں ہمیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچانے والا سنیے رب ذو الجلال ان کی بابت کیا ارشاد شرماتا ہے جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں وہاں یہ خالص مخلص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں رب ذو الجلال نے کیا ارشاد شرمایا وَتَوَكَّلْ اَلْحَيِّ اللَّذِي لَا يَمُوتِ توقّل کریں کھن پر مردوں پر جو مر چکے ہیں جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے انہیں تم مشکل کشاں مانتے ہو اللہ فرماتا ہے توقّل اس پر کرو جو حیل لا يَمُوت ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جسے کبھی موت نہیں اس پر توقّل کرو میرے بھائیو میرے دوستو یہ ہے عمل اس عمل کو اپنا لیجئے اللہ کا تقوی اختیار کریں اللہ پر توقّل کریں اور جب دعا مانگیں تو پورے عظم کے ساتھ ایک بات اور بھی بتلا دوں ہاتھوں کا اٹھانا بھی شرف قبولیت کا باعث ہے کیونکہ رب ذو الجلال تقدس و تعالی خود فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ میری بارگاہ میں میرے جناب میں ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیاء آتی ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالل اٹھاؤں پتہ چلا جب بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میرا رب اتنی حیاء والا ہے اور اتنی شان والا ہے کہ اس کو حیاء آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ہاتھ خالل اٹھائے اور اللہ یہ وعدہ کر چکا ہے اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھے ہی پکارو مجھ سے ہی دعا کرو میں قبول کروں گا اللہ جللہ وعالہ نے قرآن کریم میں بندوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد حرمایا اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھ ہی سے دعا کرو قبول کروں گا یعنی میرے سوا کسی اور کو نہ پکارو یہ جو تم کہتے ہونا یا علی مدد یا غوث ال مدد یا رسول اللہ مدد یہ کہنا چھوڑ دو یہ کہنا شرک ہے اس کے کہنے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے اور اللہ جللہ وعالہ اہل شرک کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا اسی طرح بھائی نے جو دوسری بات دریافت کی وہ یہ کہ کوئی ایسا وقت بتلا دیں جس وقت دعا جلد اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا لیتی ہے جی ہاں اس تعلق سے ایک بہترین وقت ہے جس وقت اللہ جللہ وعالہ کی بارگاہ میں دعا جلد شرف قبولیت پا لیتی ہے صحیح مسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے ہمارا رب اللہ تقدس وطعالہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے من يجعونی فاستجیب لہو ومن يستغفرونی فاغفر لہو ومن يسئلونی فاوتیہو کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کرلوں کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے میں اس کے گناہ بخش دوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں اس سے کیا پتا چلا جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اس وقت رب جلال تقدس وطعالہ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور یہ نزول ہر رات کو ہوتا ہے جیسے اللہ جلال وعالی کی عدمت شان کی وریائی کے لائق ہے اور اللہ خود فرماتا ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی سوالی ہے کوئی حاجت مند میں اسے عطا کروں کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کرلوں کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہ بخش دوں اس سے بڑھ کر سنہری وقت کیا ہو سکتا ہے جس وقت راب خود یہ کہہ رہا ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے کوئی بخشش مانگنے والا اللہ اکبر